ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سراڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ فلم انڈریسٹی کی فارمر لاؤس ایکٹریس مونیکا بیدی کا مونیکا بیدی نے انڈین فلم انڈریسٹی میں اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا انیس سو بیچانوے میں بولی ووڈ میں ان کی ڈیوی مووی کا نام ہے سرکشہ اور تیلگو لینگویز کی مووی تاج مہر یہ دونوں نائنٹین نائنٹی فیک میں ریلیز ہونے والی موویز ہیں ان دونوں موویز سے انہوں نے بولی ووڈ اور ٹولی ووڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اور بولی ووڈ فلم انڈریسٹی میں مونیکا بیدی نے اب تک کتنی موویز میں کام کیا ہے اور آج کل وہ کہاں ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور مونیکا بیدی کی بولی ووڈ فلم انڈریسٹی کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے سرکشہ اس لیوں کو ڈارک کیا تھا راجو ماوانی نے فلم کی ریڈ کاس میں سنیل شیٹی، سیفہ لی خان، مونیکا بیدی، شیبہ، دیوہ، جدہ اور عزیتیا پنچولی شامل سے یہ فلم تین مارچ انیس سو بیچانوے کو ریلیز ہوئی تھی سرکشہ مووی کا وجہ تھا دو کروڑ پچاس لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ بیاسی لاکھ کے کلیکشن دیئے فلم کے اوڈ وڈ کلیکشن تھے پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ اور باکس آفیس بس سرکشہ ایک بیلو ایوریج مووی قرار دی گئی آجے کشب کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آشک مستانے فلم کی لیڈ گاس میں حریش کمار، آئیشہ جھلکا، مونیکا بیدی، وکاس آنان شامل تھے اور یہ فلم انیس سو بیچانوے کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈر تھا ایک کروڑ پچیس لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں اٹھاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی موپا لانینی کی ڈاریکشن میں بننے والی تینگو لینگویج کی مووی تاج محل فلم کی لیڈ گاس میں سری کان، مونیکا بیدی، مونیکا بیدی اور سنگھاوی شامل تھے یہ فلم پچیس میں انیس سو بیچانوے کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلانگ باسٹر مووی قرار دیا گیا دی بک پاوار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کھلونا فلم کی لیڈ گاس میں ایوب خان، عزیدیا پنچولی، مونیکا بیدی اور مہنجوشی شامل تھے یہ فلم انیس سو چیانوے کو ریلیز ہوئی تھی آر وی اوڈیا کمار کی ڈاریکشن میں بننے والی تامیل لینگویج کی مووی سباش فلم کی لیڈ گاس میں آرجون، ریواتھی اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 20 دنبر 1996 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیوریج مووی قرار دیا گیا موٹیہ سبائیہ کی ڈاریکشن میں بننے والی تلقل لینگویج کی مووی سگادی پیلام فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے موہن بابو، مونیکا بیدی، رامیہ کنشنن اور یہ فلم 1996 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم کرا دیا گیا تھا اور ویور انوک ملک کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ایک کھول تین کانٹے فلم کی لیڈ گاس میں وکاس بھلا، مونیکا بیدی، پینو آنند، سداشف عمر بارکر اور قادر خان شامل تھے یہ فلم 29 سداش 1997 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 72 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 25 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور اسے ایک ڈزاسٹر مووی قرار دیا گیا تیلت جانی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی جیو شانسے فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، رینہ روئے، جیمیتہ، ساتشی شیف آنند، وکاس بھلا اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 14 مارچ 1997 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 85 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور اسے ایک ڈزاسٹر مووی قرار دیا گیا نادیم خان کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ترچھی ٹوپی والے فلم کی لیڈ گاس میں چنگی پانڈے اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 11 سدنبر 1998 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 27 لاکھ کے کلیکشن کیے اور اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا سی اے سری نیواز کی ڈاریکشن میں بننے والی تلکل لینگویج کی مووی سرکس ستی پندو فلم کی لیڈ گاس میں علی باشا اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 1997 کو ریلیز ہوئی تھی اور 222 پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا یوسف بٹ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی زنجیر دچین فلم کی لیڈ گاس میں عدیتیا پنچولی، مونیکا بیدی، شکتی کپور، ساکچی شپ آنند اور ستیش کول شامل تھے یہ فلم 1998 کو ریلیز ہوئی تھی، فلم کا وجہ تھا 90 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 97 لاکھ کے کلیکشن کیا اور باکس آویس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا اور ویور سریش ورمہ کی ڈاریکشن میں بننے والی تلکل لینگویج کی مووی شیوائی فلم کی لیڈ گاس میں راجہ شیخہ، سنگھاوی اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 27 ماہ 1998 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آویس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا اور ویور ڈاریکٹر گنے شنگر کی ڈاریکشن میں بننے والی تلکل لینگویج کی مووی کودلانی موند فلم کی لیڈ کاس میں چرنجیوی، سندھریا، انجالہ حزیویری، پرکاش راش اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم ستائی سگس 1998 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آویس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا اور ویور امریز سنگھال کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کالی چرن فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، مونیکا بیدی، عشرت علی، رمی ریڈی، مہن جوشی شامل تھے یہ فلم دو اکدوبر 1998 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ اور اس نے انڈیو میں 69 لاکھ کی کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا ٹی ایل وی پرساد کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سکندر سڑککا فلم کی لیڈ کاس میں محسن چکروتی، مانک بیدی، مونیکا بیدی، حمیت برجی اور قادر خان شامل تھے یہ فلم 1999 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ اور اس نے انڈیو میں 68 لاکھ کی کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اندریر سلطانپوری کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی جانام سمجھا کرو فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان اور ملا واتونکار، جسپال بھٹی، شمی کپور اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم دو اپریل 1999 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا نو کروڑ اور اس فلم نے انڈیو میں نو کروڑ انیس لاکھ کی کلیکشن کی اور اسے ایک فلافن کرا دیا گیا اور ویور ڈاریکٹر دیپ بگ بیرے کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کالا سامراجیا فلم کی لیڈ کاس میں سنیل شیٹی، مونیکا بیدی، انگریش پوری شامل تھے اور یہ فلم 12 مارچ 1999 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا تین کروڑ اور اس فلم نے انڈیو میں ایک کروڑ دو لاکھ کی کلیکشن کی اور اسے بھی ایک ڈیزاکسٹر مووی قرار دیا گیا ہرش کرنو کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی لہ پریش فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، جیہا پرادا، روحک کمار، مونیکا بیدی اور موہن جوشی شامل تھے یہ فلم 8 جنرلی 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ اور اس فلم نے انڈیو میں صرف 37 لاکھ کی کلیکشن کی اور اسے ایک ڈیزاکسٹر مووی قرار دیا گیا موپا لانینی شیوہ کی ڈاریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی سپیڈ ڈانسر فلم کی لیڈ کاس میں مونیکا بیدی اور راگوہ لورنس شامل تھے یہ فلم 18 جنرل 1999 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ڈیویڈ دھون کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی جوڑی نمبر ون فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، گوویندہ، پنکل خندہ اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 13 اپریل 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا ویڈٹ تھا 11 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 18 کروڑ 90 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا راجی رویڈ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی پیار عشق اور محبت فلم کی لیڈ کاس میں آرجن رامپال، آفتاب شیدیسانی، سنیل شیٹی، کریستی ریڈی اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 3 اگرز 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا ویڈٹ تھا 12 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 32 کروڑ 32 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈزاستر مووی قرار دیا گیا شیسر پی میشنر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ٹاڈا فلم کی ریڈ گاس میں دھرمیندر، عشرت علی، مونیکا بیدی، مکیش خنہ اور صداش امرپالکر شامل تھے یہ فلم 29 اگرز 2003 کو ریز ہوئی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 1 کروڑ 50 لاکھ اور اس لنے انڈیا میں صرف 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈزاستر مووی قرار دیا گیا ہیوانچو برٹ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی موسا ڈا موس وانٹڈ فلم کی ریڈ گاس میں سمیر آفتاب، جیکی شوف، اخلندر مشرا اور مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 23 اپریل سال 2010 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس لنے انڈیا میں صرف 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ڈزاستر مووی قرار دیا گیا اور یور ڈائریکٹر گریش دھامے جی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پھر فلم کی لیڈ کاس میں رجنیش دگل، ادا شرما، روشنی چوپلا اور اس کے علاوہ مونیکا بیدی شامل تھے یہ فلم 12 اگز 2011 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس لنے انڈیا میں صرف 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈزاستر مووی قرار دیا گیا اور یہی اب تک مونیکا بیدی کی ایزن ایکٹریس ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے مونیکا بیدی نے ابو سالم سے 1999 میں شادی کی تھی سال 2002 میں ابو سالم اور مونیکا بیدی پرتگال میں پکڑے گئے تھے اور انہیں سزا ہوئی تھی اس کے بعد 2007 میں ابو سالم سے مونیکا بیدی نے طلاق لی اور اس کے بعد ایک آدم مووی میں انہوں نے کام کیا ہے بگ باوس ٹو کا بھی وہ حصہ رہی ہیں اور آج کل وہ گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں تو مونیکا بیدی نے اپنے کمپلیٹ کریئر میں چوبیس موویز میں کام کیا ہے جن میں سے ان کی ایک مووی بلوک بسٹر تین موویز ہیڈ ایک ایوریج ایک بلو ایوریج سات فلوپ اور گیارہ ڈزاستر رہی ہیں تو اس طرح ان کا کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 25% تو ابھی اور مونیکا بیدی کی ریلیز ہونے والین تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور مونیکا بیدی کی جوڑی آپ کو بولی ووڈ فلم ڈیسٹی کے کس ایکٹر کے ساتھ سب سے زیادہ پسند تھی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو پھرینٹرہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہے ہیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دورس کا بہت پہنچ رہے ہیں